نمازکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت ہی بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں اگر آپ بھی سرسوں کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی بیرائٹیوں کی تلاز کر رہے ہیں تو آج کی ہے ویڈیو آپی کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی ٹوپ تھری بیرائٹیوں کے بارے میں جانکاری دیں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سوی سے نبیدن ہے چینل کو سبسپرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ ہمارے سوی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیئر بھی کریں سرسوں کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی ٹوپ بیرائٹیوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہے ہماری سری رام کی سولہ چھا سٹھ اس کے بیج بوائی کی صحیح سمیں کی بات کریں تو آپ پندرہ ستمبر سے لے کر پورا اکٹومبر کے مہنے میں اس بیرائٹی کی بوائی کر سکتے ہیں اس کے بیجوں میں تیل کی ماترہ 42 سے 43% تک پائی جاتی ہے اور پودے کی ہائٹ کی بات کریں تو لگوگ 160 سے 170 سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے پکنے کی آبادی کی بات کریں تو 120 سے 125 دن میں پک کر کے تیار ہوتی ہے بیج کی ماترہ ہی بات کریں اگر آپ چھٹکاوہ ویڈی سے اس کی بوائی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈلیر کیجی بیج پرتی اکڑ کے ساب سے لگ سکتا ہے اور آپ سیڈرل سے اس کی بوائی کر رہے ہیں تو ایک سے دو کلو بیج آپ کو لگ سکتا ہے سیرام کمپنی کی 1666 بیرائٹی کو آپ اتر پردیش، ہراشتان، ہریانہ، پنجاب، بیہار، مادے پردیش، گجراج، جمبو قسمیر، مہراشت، آدھی ان سبھی راجیوں میں لگا سکتے ہیں جہاں پر سرسوں کی بوائی کی جاتی ہے اس بیرائٹی کے اتر پادن کی بات کریں تو کسان ساتھیوں آپ دس سے لے کر چودہ کنٹل پرتی اکڑ تاکہ اتر پادن اس بیرائٹی سے آرام سے پرابط کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں اس لسٹ میں ہماری اور بھی زیادہ پیداوار دینے والی بیرائٹیاں ہیں تو ویڈیو کو شوڑ کر مجھ جائیے گا پورا جلو دیکھئے گا اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو ہم نے بیرائٹی رکھی ہے اس کا نام ہے پیونیر کی پینتالیس ایس پینتیس کسان ساتھیوں اگر آپ بھی کم عوضی بالی زیادہ اتر پادن دینے والی سرسوں کی بیرائٹی ہو ج رہے ہیں تو یہ بیرائٹی آپ کے لئے ہے پیونیر کی پینتالیس ایس پینتیس بیرائٹی مہتر ایک سو دس دن میں پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس کے بوائی کا کوئی سمیں نہیں ہے کسان ساتھیوں آپ اگیتی ایوہ پچیتی مدیم کبھی بھی آپ اس بیرائٹی کی بوائی کر سکتے ہیں اس کے پودے کی ہائٹ لگوہ ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر تک ہو جاتی ہے تیل کی مہترہ اس میں اکتالیس پرسنٹ سے بیالیس پرسنٹ تک پائی جاتی ہے اس بیرائٹی کی بوائی بھی آپ ان سوی راجیوں میں کر سکتے ہیں جہاں پر سرسوں کی بوائی کی جاتی ہے کسان ساتھیوں ہیں بہت ہی کم سمیں میں بہت ہی زیادہ اتر پادن دینے والی بیرائٹی ہے اس بیرائٹی سے آپ پرتی ایکڑ دس سے بارہ کنٹل ادھکتہ مطبادن پرابت کر سکتے ہیں اور کسان ساتھیوں جو بھی ہم اس بیڈیو میں بیرائٹی آپ کو بتا رہے ہیں ان سبی بیرائٹیوں کی روک پرتی رو دکھ چھمتا بہت ہی بڑیا ہے کوئی بھی روک اس میں ان بیرائٹیوں میں آسانی سے نہیں لگتا ہے اس لسٹ میں کسان ساتھیوں ہماری اگلی بیرائٹی ہے پرو ایگرو کمپنی کی پی اے باون دس اس بیرائٹی کی بھسل آوادی کی بات کریں تو لگوہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پکار تیار ہوتی ہے اس کے پودے کی ہائٹ کافی زیادہ ہوتی ہے لگوہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سنٹی میٹر تک اس کے پودے کی ہائٹ ہو جاتی ہے اور اس بیرائٹی کی بہائی کی صحیح سمع کی بات کریں تو آپ پورے اکٹومبر مہینے میں اس بیرائٹی کی بہائی کر سکتے ہیں اس بیرائیٹی کی روک پر تیروزک چمتاگی بات کریں تو جو رس چوسک کیٹے سرسوں پسل کو زیادہ پروابط کرتی ہیں وہے اس بیرائیٹی میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اس بیرائیٹی کی پھلیاں گھنی ایوہم لمبی ہوتی ہیں ادھک دانو والی ہوتی ہیں اسی قارن سے اس بیرائیٹی کا اتبادن بھی ہمارے کسان ساتھیوں کو کافی زیادہ ملتا ہے اس بیرائیٹی سے کسان ساتھیوں آپ ادھک دان چودہ کنٹل تک پرات کر سکتے ہیں پھرتی ایک اکڑ میں کسان ساتھیوں سرسوں کی کسی بھی بیرائیٹی سے ادھک دان لینے کے لیے ہمیں سرسوں کی کھیتی میں صحیح سمیہ پر سچانیاں کرنی پڑتی ہیں صحیح خاد اور برق سرسوں کی پسل کو دینے ہوتی ہیں صحیح اسپریس ہمیں سمیہ پر کرنے ہوتی ہیں تب ہی ہمیں سرسوں کی پسل سے پورا اتبادن مل پاتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر پوری جانکاریاں پروائیٹ کراتے رہیں گے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا چلیے پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری ایک ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار دھنیباد